السلام علیکم بلکم ٹو مای چینل ڈیجیٹل دیسی پود ہب آج کی ہماری ریسیوی ہے شاہی ٹکڑے عموماً شاہی ٹکڑے دودھ سے بنتے ہیں میں نے کسٹڈ سے بنائے ہیں جو کہ میرے بچوں نے بہت پسند کی ہیں اور ان کی فیورٹ ڈیش بن گئی ہے کم وقت میں اس سے اچھی آپ سویڈ ڈیش کبھی نہیں بنا پائیں گے اس میں خرچہ بھی بہت نہیں ہوتا اور یہ بہت امیزنگ سویڈیش بنتی ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی مزے کی کسٹڈ کے ساتھ کھانے میں بھی بہت مزے دار تو چلیے ہم اپنی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بریٹلی بریٹ کو آپ اس کے کورنر کاٹ لیں جو کرسپی اس کے کورنرز ہوتے ہیں وہ کورنرز ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اس کو ٹھو پیس میں کٹ کر لینا ہے ٹھکون کی شیپ میں ٹھو پیس میں نے لیے تھے بریٹ کے جن کے میرے پاس ایٹ پیس بنے ہیں اب ہم اس کو آئیل میں فرائے کر لیں گے بریٹ کو ہم نے فرائے کرنا ہے شاہی ٹھکروں کے لیے ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ بریٹ فرائے ہوتی ہے جب آپ ون سائیڈ اس کی براؤن ہو جائے دن آپ نے اس کو ٹرن کر لینا ہے آپ میں سے جن ویورز نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پریز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا کتنا زبردر گولڈن براؤن کلر ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کی دوسری سائیڈ بھی گولڈن پراؤن کر لینی ہے جو ویڈیو آپ کو پسند آئیں ان کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں اس سے ہماری بھی حسنا فسائی ہوگی اور ہم اور میند سے آپ کے لیے نئی نئی ریسیپیز بنائیں گے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ دوسری سائیڈ بھی اس کی بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے آپ نے ان کو یہی کلر آپ نے کرنا ہے گولڈن براؤن ان کو بہت زیادہ آپ نے ڈالک براؤن نہیں کرنا ابھی ہم ان کو نکال لیں گے آپ نے ان کو اس طریقے سے آپ ان کو نکال لیں اور باقی کے جو فور پیس ہیں ہم نے ان کو بھی اسی طریقے سے براؤن کر لینا ہے باقی ہم نیکس پیس پیس کے براؤن کر لیں گے یہاں پہ ہم نے جو باقی کے چار پیس تھے ان کو بھی آئل میں ایٹ کر کے اسی طرح سے آپ نے فرائے کر لینا ہے آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بہت بڑا حسلہ ہوتا ہے اس لئے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانے میں کنجوسی نا کیا کریں یہاں پہ میں نے ہاف کپ شگر لی ہے میں نے یہاں پہ براؤن شگر لی ہے آپ وائٹ بھی لے سکتے ہیں شگر میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے کہ اس کی چاشنی تیار ہو جائے اس کو ہم نے ایک تار دو تار نہیں بنانا ہے اس کی ہم نے سمپل چاشنی بنانی ہے اور اس میں دو سبس الائچی ایٹ کی میں نے الائچی سے اس میں اچھا فلیور آتا ہے اس طرح کی سے جب چینی مکس ہو جائے اچھے سے اس کا شیرہ تیار ہو جائے تو آپ نے جب چیک کرنا ہے کہ چینی آپ کی مکمل حل ہو چکی ہے پانی میں شیرہ تیار ہو چکا ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا شیرہ تقریباً تیار ہے اب ہم اس میں جو ہم نے براؤن کیوی تھی بریڈ اس کے پی سیٹ کریں گے اور ان کو شیرے میں ہم نے ڈپ کر کے نہیں رکھنا جس ہم نے ان کو اس طریقے سے ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ سے ہم نے ٹرن کر کے ان کو شیرے میں اس طریقے سے ڈپ کر کے نکال لینا ہے ہم نے ان کو پکانا نہیں ہے شیرے میں یہی کچھ ٹپس اور ٹکس ہوتی ہیں جن کو فالو کر کے آپ سیم ریزر لے سکتے ہیں اس طریقے سے ہم ان کو نکال لیں گے اور جو باقی کے پیس ہیں ہم ان کو بھی اس طریقے سے شیرے میں ڈپ کر کے نکال لیں گے نیکس پروسس ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اب بھی کسٹڈ تیار کرنا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ شاہی ٹکرے جو بنتے ہیں وہ دودھ سے تیار کیے جاتے ہیں لیکن میں آج ان کو کسٹڈ سے تیار کر رہی ہوں تو اس لئے ہم نے ملک لیا یہاں پہ ہاف گیجی اس میں میں نے ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ایٹ کیا آپ چاہیں تو الائچی بھی ایٹ کر سکتے ہیں ملک تھوڑا سا میں نے باول میں ملک لیا اس میں میں نے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون کسٹڈ پاورڈر ایٹ کیا ہم اس میں زیادہ کسٹڈ ایٹ نہیں کریں گے اس کو ہم نے بہت تھک نہیں بنانا اس کو ہم نے لیکوڈ بنانا ہے کہ بہت زیادہ کسٹڈ تھک نہ ہو نارمل کسٹڈ سے ہم نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے نارمل ہم کسٹڈ کو تھک کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم اس کسٹڈ کو تھک نہیں کریں گے یہ لیکوڈ رہے دودھ کی طرح سے کہ جب ہم ان کو شاہی ٹکروں کے اوپر جب ہم اس کو ڈالیں گے تو یہ بریڈس کو اس میں ابزورب کر لے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں شگر ہم نے ایڈ کی تھی شگر آپ نے ایکارڈن ٹو ٹیسٹ ایڈ کرنی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں جس سے ہمیں بھی پتا چلے گا کہ جو ریسیفیز ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں وہ آپ کو کیسی لگ رہے ہیں آپ کی یہ رائے ہمارے لئے بہت بڑی انکریجمنٹ کا باعث بنتی ہے یہاں پہ اس کو ایک سے دو بوائل جب آجائیں تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے کہ کسٹڈ کو ہم نے ٹھک نہیں بنانا اس کو ہمارے لئے لہے لہا ہے جب کسٹڈ ہمارا ملک کی طرح سے ہی ہے یہاں پہ آپ کسی بھی سرونگ ڈش میں اس طرح سے آپ نے ان ٹکڑوں کو ایڈ کر دینا ہے برٹ کے بیسز کو اور اس کی اوپر آپ نے کسٹڈ کو پور کر دینا ہے اب باقی ہم یہاں پر میں نے کچھ بادام اور پستہ رکھا تھا ہم اس کو گارنش کرنے کے لیے ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو صرف پستہ یا بادام کچھ بھی آپ کے پاس جو بھی ایڈ کر کے اس کو گارنش کر سکتے ہیں زافران کی تھوڑی سی پتیاں میں نے لازمیں ایڈ کی ہیں یہ بہت زبردست میٹھا ہے یہ ایسی سویڈ ڈش ہے کہ آپ اس کو فوراں سے تیار کر سکتے ہیں اور یہ اتنی مزیدار تیار ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو کھائیں گے سارے آپ کی تعریف کریں گے تو چلیں ملتے ہیں آپ کو اپنی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ